مرحبا علیکم ناظرین جی میں ہوں حکیم دریس ٹراجپور آج آپ کو ایک پوتا دکھا رہا ہوں اس کا جو نام ہے پہلے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں اس کو ہومیپیسک میں کیلیم اپرائن کہتے ہیں کیلیم اپرائن اور اسی طرح اس کا دوسرا نام ہے بیٹسٹرا اور اسی طرح اس کا ایک اور نام ہے کلیورس تو یہ سارے نام جو ہیں اگر آپ اس کو کسی ہومیو سٹور سے لیں گے تو آپ کو گیلیم کہیں گے تو وہ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اس طرح بیٹسٹرا کے نام سے بھی مل جاتا ہے اور کلیورس کے نام سے اس کی میں آپ کو پہچان پہلے کراؤ ٹھیک ہے یہ اس طرح کا پودر ہے ٹھیک ہے اس کے یہاں پہ جوڑوں پہ اس کے پتے لگتے ہیں اور اس کے بعد یہ تھوڑا سا گیپ آ کے تھوڑا سا پھر اوپر پتے لگتے ہیں ٹھیک ہے اس میں موسلی جو یہ دیکھیں یہ چاروں طرف اس کے شاک کے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں شاک اس طرح گول نہیں ہوتی یہ چھوڑی سی ہوتی ہے اس کے اندرہ سے گیرا سا وہ آجاتا ہے تو یہ اس کے پھول ہیں پتے ہیں اس میں تقریباً آٹھ پتیں لگتی ہیں یہ جو جیسے یہ ہے تقریباً آٹھ ہوتی ہیں اس کے بعد تھوڑا گیپ اور اس کے بعد پھر اوپر لگتی ہیں تو یہ ایک خاص نشانی ہے جو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ اس کے پھول ہیں بہت چھوٹے چھوٹے پھول ہیں یہ اس کے چار پتیاں ہیں لیکن اتنے چھوٹے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہوگی بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہ ہے آپ کو پہچاند پر لے کر آئی ہے اب اس کو فائدے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے جو جڑ کے علاوہ باقی سارا اوپر بڑا حصہ جو ہے وہ دعائی کی طور پر استعمال ہوتا ہے اگر آپ کو یہ شاک دعائیاں دھوننے کا ملنے کا تو یہ لیکن یہ ہوتی صرف نارتھ امریکہ میں کینیڈا اور امریکہ میں یہ ہوتی ہے تو وہ بھی ایسٹ سائیڈ پہ تو آپ دیکھ لیں اگر آپ کو شاک دیکھنا تو آپ کو یہ دیکھتے ہیں ادروائیس آپ بزار سے اس کا بنا بنایاں ٹنکچر لے سکتی ہیں آر لائن اس کی خوشک مل جاتی ہیں وہ آپ لے کے استعمال کر سکتے ہیں چائے کے طور پر ٹھیک ہے تو اس کا جو استعمال ہے وہ دو چیزوں پہ ایک بلیڈر پہ مسانے پہ اور کال بلیڈر یعنی کہ پتہ جو ہے ان کے لیے بہت زبردست یہ کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ سب سے مین جو ہے یہ پشاب پشاب کے لیے بہترین ہے اگر پشاب لکے آتا ہو درد کے ساتھ آتا ہو تو اس کے لیے بہترین ہے یورینری ٹیکٹ انفیکشن یعنی کہ جو ٹی آئی جس میں پشاب قطرہ قطرہ آنا یا اس طرح کے ساری علامات ہیں درد کے ساتھ آنا ان کے لیے یہ بہترین ہے تو ان کو اس کے لیے آپ اس کو پربرس اور اکنیشیا میں ملا کے استعمال کر سکتے ہیں برابر وزن ڈال لیں تو وہ اکنیشیا پرپیورا اور یہ بیٹ سٹرا یا کلیورز گیلیم اور تیسری چیز ہے بربرس یہ تینوں چیزیں مکس کر لیں ٹنکچر اور اس کو یوز کریں بیس سے تیس کترے دن میں حس میں ضرورت اس طرح اس کو جس کین ڈیزیزر جو ہوتی ہیں ملکہ اس میں ایکسیما ہوگیرہ یا کوئی بھی ریش ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی بہترین ہے اسی طرح یہ کیونکہ خون صاف کرتی ہے اس لیے یہ کینسر کے لیے بھی اچھی چیز ہے اس طرح ہائپیٹ ایوڈائٹس کے لیے اچھی چیز ہے یعنی کہ یہ بہت کار آمد اور بہت بردست دوائیوں میں سے ایک ہے تو اگر آپ اس کو بائے کرنا چاہتے ہیں بزار سے تو اس کا ٹنکچر لے لیں وہ یوز کریں نہیں تو یہ اگر خوش مل جاتی ہے آپ کو آن لائن تو وہاں سے لے کے تقریباً پچیس کرام جو ہے گیادہ لیٹر پانی میں چھائے بنا کے یعنی کہ اس کا کعوہ تو وہ رکھ لیں تو اس کے تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے رہیں دن میں یہ آدھا لیٹر جو ہے تقریباً دو یا تین دن میں آپ پی سکتے ہیں اگر ٹنکچر مل جائے تو اس کو بیس سے تیس قطرے دن میں ایک سے دو دفعہ لے سکتے ہیں اسی کے ساتھ حکیم دریسٹ آج بودھ کو جازن دے لویس